Welcome to AZ Computing and Lecture of Programming Fundamentals اس لیکچر میں ہم فنکشن اوور لوڈنگ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ فنکشن اوور لوڈنگ کیا چیز ہوتی ہے بیسیکلی فنکشن اوور لوڈنگ کا جو کنسپٹ ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک پروگرام میں سیم نیم کے ملٹیپل فنکشنز ہوں تو اس کو ہم فنکشن اوور لوڈنگ کا نام دیتے ہیں یعنی ایک ہی نام کے ملٹیپل فنکشنز ہونا فنکشن اوور لوڈنگ کے ہلاتا ہے لیکن ان فنکشن کے جو آرگومنٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہونے چاہیے ہیں آرگومنٹ سے کہ امراض کے فنکشن کے آگے وہ جو ہم بریکٹس کے اندر چیزیں لکھتے ہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فنکشن اوور لوڈنگ کس چیز کو بولتے ہیں دیکھیں ہم پریکٹس کے طور پر ہم اس سے پہلے بھی فنکشن والے آپ نے کچھ لیکچر دیکھے ہوں گے ہم مین باڈی سے پہلے ہی فنکشن اور اس کی جو بھی فنکشنیلٹی جو بھی اس فنکشن نے پرفرم کروانا ہوتا ہے پہلے ہی ڈیکلئیر کر لیتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح سے کریں گے حالانکہ اس سے پہلے والے جو لیکچرز ہیں اس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فنکشن کو آپ مین کے بعد بھی مین کے بعد بھی اس کا جو بلوک آف کوڈ ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ فنکشن پرفرم کروائے گا لیکن ایک پریکٹس کے طور پر ہم پہلے ہی مین سے لکھتے ہیں تو اس میں بھی مین سے پہلے ہی اس کو کر لیں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم فنکشن کو ڈیفائن کر لیتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں انٹ کے ایک فنکشن ہے جو مجھے انٹیجر ٹائپ ریٹرن کرے گا جس کا نام میں رکھ لیتا ہوں کمپیوٹنگ یہاں پہ میں اندر اس کے جو آرگومنٹ ہے وہ لکھ دیتا ہوں انٹ اے اور انٹ بی اس طرح سے کر لیتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور فنکشن لکھ لیتا ہوں انٹ اس کا بھی نام میں رکھ لیتا ہوں کمپیوٹنگ یہاں چلیں ایک اب لکھتے ہیں فلوٹ یہ فلوٹ جو ہمیں فلوٹ ڈیٹا ریٹرن کرے گا نام اس کا بھی کمپیوٹنگ ہی ہے یہ کیا کرے گا پہلے فلوٹ آئے گا اس کا پھر میں کہہ دیتا ہوں یہاں پہ آجائے گا انٹ اے انٹ بی تیسرا بھی میں انٹیجر ٹائپ لے لیتا ہوں جس کے اندر میں تین انٹیجر کر دیتا ہوں نام اس کا رکھ دیتا ہوں کمپیوٹنگ انٹ اے انٹ بی انٹ سی اب ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے لکھے ہیں فنکشنز ان سب کا نام سیم ہے کمپیوٹنگ اس کا بھی نام کمپیوٹنگ اس کا بھی نام کمپیوٹنگ اندر آرڈر آف آرگومنٹ ڈیفرنٹ ہے جو پہلے والا ہے اس میں دو انٹیجر ہیں پہلی ویلیو انٹیجر دوسری ویلیو بھی انٹیجر جو دوسرے والا ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ یعنی ریٹن ٹائپ فلوٹ ہے ہمیں رزلٹ وہ فلوٹ ویلیو میں دے گا پہلی ویلیو وہ فلوٹ لے گا دوسری انٹیجر تیسرا جو لکھا نام اس کا بھی کمپیوٹنگ ہے وہ تین انٹیجر ویلیو لے گا ہم نے یہ فنکشن بنا دیئے اب تھوڑا سا ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر ٹاسک کیا پرفارم ہوگا یہ والا جو پہلے والے یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کر دے گا اس کو جب بھی کال ہوگی تو یہ ریٹرن کر دے گا اے پلس بی اے پلس بی ریٹرن کر دے گا یہ جو دوسرے والا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں کہ جب یہ کال ہوگا تو یہ کیا کر دے گا یہ ریٹرن کرے گا یہ بھی ہم کر دیتے ہیں اے پلس بی یہ بھی اے پلس بی ریٹرن کرے گا لیکن فلوٹ کے اندر کہ یہاں پہ میں یہ بریکٹس ڈال دیتا ہوں اس کو ہم بریکٹس میں لے جاتے گی یہ تیسرے والے میں ہم اس میں کر دیتے ہیں یہ کیا کرے گا اس کو ہم کر دیتے ہیں یہ ریٹرن کروا دے گا اے پلس بی مائنس سی اے پلس بی کرے گا اس میں سے سی کو مائنس کر کے ریٹرن کروا دے گا ہمارے پاس یہ ہم نے لکھ دیا کہ یہ اگر کال ہوگا تو اس طرح سے یہ والا فنکشن پرفارم ہوگا دوسرے میں یہ والا ہوگا اور تیسرے میں یہ والا ہوگا اب ہم مین باڈی لکھتے ہیں مین باڈی لکھیں مین کی بریکٹ ہم نے شروع کی اور مین کے اندر میں لکھ دیتا ہوں میرے پاس ایک انٹیجر ہے اے جس کی ویلیو ہے ٹین ایک بی ہے جس کی ویلیو ہے ٹونٹی ایک سی ہے جس کی ویلیو ہے فائیو اور ایک میں فلوٹ ویلیو بھی لے لے تو فلوٹ اس کا نام کے راکھ دیتے ہیں جو کہ ہے تھری پوائنٹ فائیو اب میں یہاں پہ ایک سی آوٹ میں جاتا ہوں میں کال کرتا ہوں فنکشن کو فنکشن کا نام ہے کمپیوٹنگ یہاں پہ میں کچھ پاس کرتا ہوں اس کے پیرامیٹرز میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹین بلکہ ا اور ب میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے ا اور ب میں نے لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ میں کر لیتا ہوں انڈ ایل دوبارہ دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں سی آوٹ کمپیوٹنگ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ والا جو انٹیجر اے بی سی ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اے بی سی پھر میں دوبارہ لکھتا ہوں سی آوٹ اور یہاں پہ میں پھر کمپیوٹنگ ادھر میں لکھ دیتا ہوں ک اور سی یہاں پہ سیمین کولن ادھر بھی ایک دفعہ انڈ ایل کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا وہ اگلی لائن میں ہمیشہ ہو آپ دیکھئے گا کونسپٹ ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں فنکشن اوورلوڈنگ کا فنکشن اوورلوڈنگ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی نام کے ملٹیپل فنکشن ہو سکتے ہیں جس طرح آپ لائن نمبر 3 میں دیکھیں کمپیوٹنگ نام کا فنکشن ہے لائن نمبر 7 میں بھی کمپیوٹنگ نام کا فنکشن ہے لائن نمبر 11 میں بھی کمپیوٹنگ نام کا ایک فنکشن ہے لیکن ان فنکشن کے فنکشن اوورلوڈنگ میں جب ایک نام کے ملٹیپل فنکشن ہیں ان کے آرگومنٹ ڈیفرنٹ ہوں گے جس طرح آپ دیکھیں لائن نمبر 3 والا جو ہے اس میں آرڈر آف آرگومنٹ کیا ہے پہلے انٹیجر ویلیو پھر انٹیجر ویلیو دو انٹیجر ویلیو لائن نمبر 7 میں جو کمپیوٹنگ کا فنکشن ہے اس میں پہلی ویلیو فلوٹ دوسری ویلیو انٹیجر لائن نمبر 11 میں جو کمپیوٹنگ کا فنکشن ہے اس میں پہلی ویلیو انٹیجر دوسری بھی انٹیجر اور تیسری بھی انٹیجر اب جب ہمارا فنکشن جب کنٹرول ادھر آیا فنکشن کمپیوٹنگ کا تو ادھر فنکشن یہ بھی ہے لائن نمبر 3 میں بھی ہے ہمارے پاس لائن نمبر 7 میں بھی ہے لائن نمبر 11 میں بھی ہے کون سا کمپیوٹنگ کا فنکشن وہ اس کو پتہ لگے گا آرگومنٹ سے آرگومنٹ پاس ہوئے A اور B دو آرگومنٹ اور وہ دونوں A کیا ہے 10 ہے B 20 ہے وہ یہاں پہ دیکھے گا دو آرگومنٹ والا کون سا فنکشن ہے یہاں پہ تو اس کو دو آرگومنٹ والا جو فنکشن مل رہا ہے وہ یہ والا مل رہا ہے انٹ A اور انٹ B ٹھیک ہے کیونکہ انٹیجر A اور B ہم نے X اور Y کی جو ویلیو لی ہوئی ہیں وہ اس کو یہ مل رہا ہے تو اب وہ کیا کرے گا یہاں پہ ایک دفعہ اس کو کمپائل کرتے ہیں یہاں پہ یہ ہم نے سیمی کولن لگایا ہوئے ادھر بھی کومہ آئے گا دیکھئے کہ اس نے 30 ریٹرن کیا پہلے والے پہلے والا کیا تھا A اور B A اور B ویلیو میں نے پاس کی A اور B سیمیرہ 10 اور 20 اس نے دیکھا دو آرگومنٹ والا کون سا فنکشن یہ 10 اور 20 ریٹرن کیا کیا ان کا سم 10 اور 20 کا سم 30 ہوتا ہے 30 ریٹرن ہو گیا اب یہاں پہ یہ question آتا ہے کہ جب A اور B ویلیو پاس کی دو parameter یعنی پاس کیے دو آرگومنٹ پاس کیے تو یہاں پہ بھی تو یہ جو line number 7 ہے یہاں پہ بھی تو دو ہی تھے A اور B ادھر کیوں نہیں وہ ویلیو آئی reason یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے لکھا ہے float A اگر کوئی float والی ویلیو ہوگی وہ یہاں پہ آئے گی حقیق ہے اب دیکھیں یہاں پہ اب جس طرح میں نے یہاں پہ دیکھیں line number 20 میں لکھا ہوا ہے computing ABC تین parameter جو ہیں تین اس کے کہلے آرگومنٹ پاس ہوں گے A بھی ہمارے پاس integer ہے B بھی انٹیجر ہے C بھی انٹیجر ہے تو ہم function میں دیکھیں گے کون سا ہے یہ والا تو نہیں میچ کر رہا تین آرگومنٹ والا تو یہ والا میچ کر رہا ہے ABC اس کا مطلب یہ run ہوگا second number پہ ہمارے پاس کیا آئے گا ABC پاس کیا تھا نا تو ABC یہاں پہ آیا کیا perform ہوگا A اور B کا sum ہو جائے گا اس میں سے C کو minus کر دیا جائے گا A اور B ہمارے پاس کے 10 اور 20 کا sum ہو جائے گا 30 30 میں سے C کو minus کریں گے 25 تو یعنی یہ جو C out میں دوسرے نمبر پہ جو نظر آئے گا وہ ہمارے پاس ہوگا 25 تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 25 ڈسپلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ پھر دیکھیں اب لکھا جب ہم نے یہاں پہ لکھا computing آگے بریکٹ میں لکھ دیا K اور C K کیا ہے K تو ایک floating value ہے اور C کیا ہے ایک integer value ہے وہ یہاں پہ computing والا function دیکھے گا پہلے نمبر 3 پہ اس کو ملا اس نے دیکھا یہ تو دونوں integer ہیں اس کو اس نے reject کر دیا کنٹرول نے پھر وہ line number 7 میں آیا line number 7 میں آکے اس نے دیکھا کہ ایک float ہے اور ایک integer ہے اور یہاں سے بھی جو argument پاس ہوا تھا یہاں جو آپ کہلیں کہ یہاں سے جب function call کیا گیا تو اس کے جو argument تھے وہ K اور C ایک float اور ایک integer value تھی وہ float اور integer value line number 7 میں ملی اس نے 7 میں کیا لکھا ہوئے کہ return کر دے A پلس B اب A ہمیں پتہ ہے 10 ہے اور جو ہمارے پاس دوسری value جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس جو argument پاس ہوئے وہ ہوئے K اور C K کیا تھا 3.5 اور C کیا ہے 5 ٹھیک ہے تو یعنی یہاں پہ کیا ہوا 3.5 اور 5 ان کا sum کریں تو بنتا ہے 8.5 تو آخر میں C out جو ہم نے K اور C لکھا ہوا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ آنا چاہیے ہمارے پاس 8.5 تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں bottom میں 8.5 لکھا ہوا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے ہماری function overloading summarize اگر اس کو کریں تو اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی نام کے multiple functions ہوتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی رہے ہیں ایک ہی نام کے multiple functions ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ یہ میں نے computing کو select کیا ہوا ہے line number 3 7 اور 11 میں آپ دیکھیں ایک ہی نام کے multiple function ہے لیکن ان کے argument change ہے order of argument different ہے کہ اس میں دو integer آ رہے ہیں اس میں ایک float ہے پھر integer ہے تو یہاں پہ جب ہم اس کو call کروائیں گے اسی sequence کے حساب سے نام سیم ہی ہوتا ہے وہ argument کی base کے اوپر judge کرتا ہے کہ جی کون سے والے function کی functionality اب perform کروائی جائے گی تو اس concept کو ہم بولتے ہیں programming میں function overloading thank you چیئیییی؟ موسیقی